بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین علیہ قیام یوم الدین یہی وہ ایام ہیں جس میں اہل سنت کے خلیفہ دوم کو جناب عمر کو قتل کیا گیا یہ تاریخ یہ 26 تھی یا 27 تھی اور اسی کیا وجوہات تھی دو ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے کہ ان کے قتل کا سبب کیا تھا کیا کوئی شخصی معاملہ تھا کوئی پرسنل ایشو تھا یا اسلام کا ایشو تھا اور دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ ان کی شہادت کی یا وفات کی تاریخ کیا ہے اور یہ پہلی محرم کا جو شور مچایا جاتا ہے کیا یہ ان کے لیے مچایا جاتا ہے یا مسلمانوں کے رسول کے نواسے اور نواسیوں کے ذکر کو ڈسٹ اپ کرنے کے لیے یہ شور مچایا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے حوالہ ہے الفاروخ کا اور الفاروخ کے صفحہ نمبر 66 میں حضرت عمر کی شہادت 26 ذلہج 23 ہجری کو ہوئی اور سبب اس کا یہ بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں فروز نامی ایک پارسی غلام تھا جس کی کنیت ابو لولو تھی یاد رکھیں کہ یہ پارسی نہیں تھا یہ مسلمان تھا اور اسے بعض علماء اہل سنت نے مسیحی بھی کہا ہے کیونکہ بچپن میں اس کو دین کے نام پر عیسائی اٹھا کے لے گئے بعد میں دین کے نام پر مسلمان لے آئے ایسے عالم میں کیا ہوتا ایک آدمی کا اور اس نے کیا کیا پھر تو یہ آپ کے سامنے واضح ہے مدینہ منورہ میں فروز نامی ایک پارسی غلام تھا جس کی کنیت ابو لولو تھی اس نے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ ابن شعبہ نے مجھ پر بہت بھاری محصول مقرر کیا ہے آپ کم کر دیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعداد پوچھی اس نے کہا روزانہ دو درہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو کون سا پیشہ کرتا ہے بولا کہ نجاری یعنی بڑھائی نقاشی یعنی رنگ کا کام یا پینٹنگ کا کام اور آہنگری یعنی لوہر کا کام فرمایا ان سنتوں کے مقابلے میں رقم کچھ بہت نہیں فروز دل میں سخت ناراض ہو کے چرا گیا اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ یہی چیز ان کے قتل کا سبب بنی اب یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ ان کے قتل کا جو اصل سبب تھا وہ یہ تھا کہ غلام نے آکے اپنے آقا کی شکایت کی اور انہوں نے اپنے دوست اور اپنے گورنر کو اہمیت دی اور غریب کی بات کو نہیں سنا اس میں قطعا کوئی موضوع اسلام اور کفر کا یا یہ کہنا کہ جی ایرانیوں نے انتقام لیا ہے اس نے اپنے پرابلم کو سامنے پیش کیا اور جب جواب نہیں ملا تو اس نے یہ کام کیا تاریخ ملت جو تعلیف ہے جناب مفتی زین الدین آبدین سجاد میرٹھی اور مفتی انتظام اللہ شہابی اکبر آبادی کی تو وہ پیج نمبر 291 میں بھی اسی موضوع کو لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فارو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات زخمی ہونے کے تیسرے دن ستائیز ذلہج تئیس کو بت کی رات میں واقع ہوئی اور دوسرے دن صبح کو دفن کر دیا گیا اب یہ کہنا کہ پہلی محرم تو یہ آپ کے سامنے واضح ہے اس کے بعد آپ کے سامنے حوالہ ہے تقریب التحذیب کا اور اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا نیاز احمد اور یہ لکھی ہے علامہ ابن حجر اسقلانی نے اور اس کے پیج نمبر 658 میں آپ کے سامنے ہائلائٹ ہے کہ آپ کی وفات یا شہادت ہوئی ذلحجہ کے مہینے میں اس میں تاریخ بیان نہیں ہوئی لیکن مہینہ بیان ہو گیا تاریخ الخلفہ جلال الدین نے سیوتی کی اور یہاں پر اسباب شہادت میں واضح لکھا وہا ہے کہ زہری کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ کسی نابالہ لڑکے کو مدینہ منورہ میں باہر سے داخل نہیں ہونے دیتے تھے ایک بار حاکمِ کوفہ حضرت مغیرہ بن شعبہ اب یہ وہ مغیرہ بن شعبہ ہے کہ جو شراب کے جل میں بھی اسے سزا ہوئی اور زنا کے اس میں بھی اس کے لیے مقدمہ ہوا لیکن ایک شخص بعد میں غائب ہو گیا اب یہ مغیرہ بن شعبہ نے کوفہ سے آپ کو لکھا کہ یہاں ایک بہت ہی ہوشیار اور کاریگر لڑکہ موجود ہے اس کو بہت سے ہنر آتے ہیں لوہار و بھائی کا کام خوب اچھی طرح کرتا ہے نقاشی بہت اندہ کرتا ہے اگر آپ اس کو مدینہ میں داخلے کی اجازت دے دیں تو میں اس کو وہاں سے روانہ کر دوں تاکہ وہاں پہنچ کر اہل مدینہ کے کام آ سکے آپ نے اس کو مدینہ میں داخلے کی اجازت دی اور لکھ دیا کہ یہاں بھیج دو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کوفہ میں اس پر سو درہم کا خراج آئیت کر رکھا تھا یہاں مدینہ آ کر اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت مغیرہ کی شکایت کی کہ انہوں نے مجھ پر بہت ٹیکس لگا دیا ہے آپ نے فرمایا ٹیکس زیادہ نہیں ہے حضرت عمر کا جواب اس کو بہت ناغوار گزرا اور غصے سے تلملاتا ہوا واپس آ گیا چند روز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پھر بلایا اور فرمایا تو کہتا تھا کہ اگر آپ کہیں تو میں ایک ایسی چکی تیار کر سکتا ہوں جو ہوا سے چلے گی اس میں کڑوے تیوروں کے ساتھ جواب دیا کہ میں آپ کے لئے ایسی چکی تیار کروں گا جس کا لوگ ہمیشہ ذکر کیا کریں گے جب وہ چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علقاء مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے تاریخ شہادہ تدفین حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھبز زلحج تئیس ہجری بروز چہر شمبہ شہید ہو اور ایک شمبے چاند رات کو یعنی محرم کی چاند رات کو دفن کیے گئے اب آپ کے سامنے اسی تاریخ الخلفاء کا عربی کا مطن ہے اور اس کے بعد سے لے کے یہ پہلا موضوع ہے اور پھر تاریخ اس کی جو ہے وہ بیان ہوئی ہے پیج نمبر 244 پر جس میں واضح لکھا ہے لِعَرْبَعِ بَقِينَ مِنْ اَوَلْحَجَّ کہ زلحجہ کے چار دن پہلے جو ہے آپ دنیا سے رخصت ہوئے تاریخ تبری اب آپ کے سامنے ہے جل نمبر تین صفحہ نمبر ہے دو سو چودہ فاروق آزم کی شہادت اور یہاں پر ایک بات واضح کی ہے کہ ایک دن حضرت عمر بازار میں گش کر رہے تھے آپ کو مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابولولو ملا وہ عیسائی تھا وہ بولا اے امیر المومنین آپ مغیرہ بن شعبہ سے میری سفارش کر دیں کیونکہ مجھ پر بہت بڑا خراج لگا ہوا ہے آپ نے پوچھا تم پر کتنا خراج ہے وہ بولا روزانہ دو درحام آپ نے پوچھا تمہارا کیا پیشہ ہے وہ بولا میں سن بڑا ہی ہوں نقاش ہوں لوہار ہوں اس پر آپ نے فرمایا چونکہ تم کئی کام کرتے ہو اس لیے تمہارا خراج زیادہ نہیں ہے یہ چیز سبب بنی کہ اس نے ان پر حملہ کیا اب پیج نمبر دو سو پندرہ پر یہاں پر واضح ہے کہ اس نے خنجر سے حملہ کیا اور اس کے بعد پیج نمبر دو سو سترہ آپ کے سامنے ہے جس میں لکھا ہے وفاد و تطوین آپ نے چہار شمبے کی شب ستائیس زلہج کو وفاد پائی کچھ اور اقوال بھی ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں حضرت سحیب کی امامت تو یہاں پر عبد الرحمن ابن عوف نے مولا علی اور جناب عثمان کی توہین کی کہ جب یہ آگے بڑے اور ایک جملہ کہا لا الہ الا اللہ تم دونوں خلافت کے لیے کتنے خواہش مند ہو یہ ایک صحابی دو صحابیوں پر تحمت لگا رہے ہیں ہوا حوث کی اور لالچ کی کہ تم لوگوں کو لالچ ہے کہ وہ بھی یہاں پر ہے سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہم جملہ کہہ دیں کسی اور فرد کے نام سے تو قتل عام کا بازار آپ گرم کر دیں گے کہ جی آپ نے تحمت لگا دی عبد الرحمن ابن عوف نے جو توہین کی مولا علی کی اور جناب عثمان کی اور ایک طرح سے تحمت لگائی کہ تم لوگوں کو خلافت کا شوق آگے بڑھ رہے ہو تو اس کا کیا کیا جائے گا تاریخ وفات میں اختلاف بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات یکم محرم کو ہوئی اس کو بھی ہم نے انصاف کے ساتھ بیان کر دیا یاد رکھیں کہ تمام کتابوں میں صرف ایک یہ قول ہے اس وجہ والے آپ کو دیئے اور یہ بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں اور عربی میں آپ کے سامنے مطل پیش کیا جائے گا یہاں پر آیا ہے قیلہ قیلہ والے قول کی اہمیت نہیں ہوتی جبکہ مولف اپنا قول پہلے بیان کر چکے ہیں اور یہی وہ قول ہے کہ جو تمام مولفین اہل سنت نے بیان کیا ہے اسماعیل بن محمد بن ساتھ کی روایت ہے کہ حضرت عمر بروز چہار شمبہ چھبیس ذلہج کو ہوئے یا چھبیس یا ستائیس اور یہی آپ کو اگلے قول بعد میں نظر آئیں گے تاریخ تبریکہ اب آپ کے سامنے عربی عدیشہ نے جز نمبر چار ہے اور یہاں پر بھی یہی ہے خرج عمر بن خطاب یومن یطوفو فالسوق اور اس کے بعد وہ معاملہ ہے فَلَقِيَهُ أَبُوْ لُعُلُوْ غُلَامِ مَغَيْرَ بِن شُعْبَ اور یہ جو تھا وہ عیسائی تھا اور ہم نے بیان کیا کہ بچپن میں اس کو عیسائی لے گئے اور وہاں پر عیسائی کر دیا بعد میں اس کو مسلمان لے آئے جو اس کو مسلمان کر دیا یہ مدینے میں رہتا تھا اور یاد رکھیں کہ اس وقت غیر مسلمان کو مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں تھی بظاہر یہ مسلمان ہی تا رہ گیا معاملہ یہ کہ منافق تھا تو منافق تو بھرے پڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اور سور منافقوں نے بھی انہی کے لئے نازل ہوا لیکن ان کے ساتھ معاملہ مسلمانوں ہی کا ہوتا تھا سور توبہ میں بھی منافقین کا ذکر ہے اور بہت کھل کے اللہ سبحانہ وآلہ نے اس کو بیان کیا وَمِن مَنْ حَوْ لَكُمْ مِنَ الْعَعْرَابِ مُنَافِقُونَ کہ اے میرے حبیب تمہارے اردگرد جو عراب ہیں یہ منافق ہیں وَمِنْ اَحْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقُ اور اہلِ مدینہ میں ایسے لوگ ہیں جو نفاق میں شدید ہیں لیکن معاملہ ان کے ساتھ مسلمانوں ہی کا ہوتا تھا کیونکہ اسلام کسی کے علم کو نہیں دیکھتا ظاہر کو دیکھتا ہے اور ان کی بیٹی جو ہے وہ بھی مسلمانوں ہی کے حکم میں تھی اب اس کے بعد یہی چیز ان کے قتل کا سبب بنی اور یہاں پر عربی میں بیان ہوا سمت وفیہ لیلت اربعہ بقینا من ذلحجہ سلا سے بقینا سلا سے لیالین بقینا من ذلحجہ کہ تین دن باقی رہ گئے تھے کس میں ذلحجہ کے مہینے کے ختم ہونے میں یعنی ستائیس کو اور وہ جو قیلہ والا قول ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیں وَقَالَ عَبُو جَعْفَرَ وَقَدْ قِيلَ إِنَّا بَفَاتَهُ كَانَتْ فِي غَرَّةِ الْمُحَرَّمِ کہ کہا گیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے مدارس کے یہ علماء یہ قیل کے اوپر عمل کیوں کر رہے ہیں اور جو مشہور قول الفاروق میں اور دیگر کتب میں بیان ہوا جو جناب عمر کے لیے مخصوصا لکھی گئی ان اقوال کو کیوں رت کر رہے ہیں کیا صرف فتنے کے لیے فساد کے لیے یا مسلمانوں کے رسول کے نوازے اور نوازی کے سوک کو بسٹ اپ کرنے کے لیے طبقات القبرہ میں بھی یہ موضوع پیج نمبر فورٹی سکس میں بیان ہوا بویا عثمان ابن عفان یوم الاسلام لیلتن بقیت من زلحجہ کہ جناب عثمان کی بیعت ہو گئی تھی زلحجہ کی ایک رات پہلے یعنی ابھی محرم آیا بھی نہیں تو جناب عثمان کی بیعت بھی ہو چکی تھی تو آپ کے سامنے تاریخ کامل جل نمبر تین ذکر و خبر ان مقتل عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر پورا وہی موضوع ہے اور یہاں پر بھی لکھا ہے دوسری لائن میں کر دیکھیں وَكَانَ نَسْرَانِيًّا اور یہ جو تھا وہ عیسائی تھا پھر صفحہ نمبر فور سیون میں جو قتل کا پورا ماجرہ ہے اب آ جاتے ہیں تاریخ الخلفاء الراشدین صفحہ نمبر تھری ففٹی نائن پر فَقَدْ خَرَجَ عُمَرْ يُعْمَن بَعْدَ عَوْدَتِهِ مِنَ الْحَجْ يَتُوفُ فِي السُّقْ اب یہ پورا معاملہ ہے کہ حج سے واپسی پر آئے تو وہ بازار میں تہل رہے تھے کہ اتنے میں جو ہے وہ ابو لولو ملا اور اس نے شکایت کی تو یہاں پر بھی واضح ہو گیا کہ جو اصل موضوع ہے وہ یہ موضوع تھا اور انہوں نے ایک غریب کی بات کو سپورٹ کرنے کے بجائے انہوں نے ایک اپنے دوست اور اپنے گورنر اور ایک ایسے آدمی کے بارے میں کہ تاریخ میں جس کے مال کا بڑا چرچہ ہے کہ کتنا مال اس نے چھوڑا تھا اخبار التوال یہاں کے صفحہ نمبر ون تھرٹی نائن میں ہے ولایت عثمان ابن افان توفی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یوم الجمعہ لعربع لعائلن بقینا من زلحجہ کہ زلحجہ کے چار راتیں باقی تھیں تو اس وقت آپ شہید ہوئے یا آپ نے وفات پائی قصد الغابہ فی معرفت السحابہ صفحہ نمبر ہے ون سکسٹی سکس اور جل نمبر ہے چار اور یہاں پر بھی بہت واضح لکھا ہے کہ چار راتیں زلحجہ کی باقی تھی کہ جس میں آپ نے وفات پائی اور دو فیرہ یوم الاحد اور محرم کی پہلی رات آپ کو دفن کیا گیا نہایت العرب اس کے صفحہ نمبر ون فائف ٹو پر بیان ہوا اعنا ہوں ابولولو الفارسی غلام وغیرہ بن شعبہ لعربین بقینا من زلحجہ کہ زلحجہ کے چار دن باقی تھے اس میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے ریاض النظرہ فی مناقب اشرا یہاں پہ جزہ اول میں بھی یہ موضوع بیان ہوا توفیہ لعربین بقینا من زلحجہ کہ زلحجہ کے چار دن پہلے جو ہے آپ نے وفات پائی آپ کے سامنے ہیں سیرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے تاریخ و موت ہی اور اس میں واضح لکھا ہے استشدہ یوم الاربہ لعربع لعربع و سلاس بقینا من زلحجہ یہ یا تین دن پہلے یا چار دن پہلے آپ کی وفات ہوئی یا شہید ہوئے تہذیب میں جل نمبر سات میں بھی یہی موضوع ہے استشدہ یوم الاربہ کہ بت کے دن آپ کی شہادت ہوئی لعربع اول سلاس بقینا من زلحجہ کہ چار دن یا تین دن بچے تھے زلحجہ کے ختم ہونے میں جس میں آپ شہید ہوئے جب آپ شہید ہو گئے تو ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عبیداللہ ابن عمر اس نے جفینہ کو حرمزان کو اب ان کے بارے میں ہم ڈسکس نہیں کرتے جی ان کو آپ کچھ بھی کہیں لیکن ان کا دعویٰ یہ تھا کہ میں مدینہ میں کسی بھی عجمی کو یا غیر عرب کو رہنے نہیں دوں گا اس کے بعد جو انہوں نے جرم کیا وہ جرم یہ کہ ابو لولو کی فروز کی جو بیٹی تھی ان کا نام تھا لولو اس بچی کو جو انتہائی کم عمر تھی اسے قتل کیا اور جب لوگوں نے قصاص مانگا اب یاد رکھیں کہ جب عبیداللہ ابن عمر سے قصاص مانگا جا رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اصحاب اس وقت تو اس بچی کو مسلمان مان رہے ہیں اور قصاص لینا چاہ رہے ہیں عبیداللہ ابن عمر کا یہاں پر جناب عثمان نے ایک رائے دی کہ ابھی ان کے والد کو قتل کیا گیا ہے یہ مناسب نہیں ہے کہ کل باپ مارا جائے اور آج بیٹا مارا جائے لہٰذا اس کو فرار کا موقع ملا اور وہ شام چلا گیا معاویہ کے پاس رہا یعنی عبیداللہ ابن عمر اور بعد میں سفین میں یہ شخص مارا گیا تو یہ ہیں دو موضوعات کہ ان کی شہادت یا وفات کی وجہ کیا تھی اور دوسرا موضوع یہ کہ ان کی تاریخ کیا ہے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاحِرِينَ